ستائیس فربری دوہزار انیس کو پاک فیزائیہ نے آپریشن سویپٹ ریٹارٹ کے دوران دشمن کے دو جہاز مار گرائے تھے اور پائلٹ ابھی نندن گرفتار کر لیا تھا آج اس آپریشن کو دو سال پورے ہو گئے ہیں اور یہ دن روز روشن کی طرح تاریخ میں لکھا جا چکا ہے جو کہ پاکستان کی مسلح واج کی کامیابی کا مو بولتا ثبوت ہے یہ دن بھارت کے لیے حضیمت کا دن تھا پاکستان کا بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کرنا تھا پاکستان نے بھارتی پائلٹ کو گرفتار کر کے اسے چائے پلائی اور ابھی نندن کی چائے پینے کی تعریف پر دلچسپ میمز بھی بنی مسلح واج کے ستائیس فروری دوزار انیس کے بھارت کے خلاف کی یاد میں سوشل میڈیا سارفین کے دلچسپ تبصرے ستائیس فروری سے مطلق تمام ٹاپ ٹرینڈز ایک ہی موضوع پر اس دن کی مناسبت سے سوشل میڈیا سارفین نے بھی بھرپور حصہ ڈالا دلچسپ امر یہ ہے کہ پاکستان میں ٹاپ پر آنے والے تمام سوشل میڈیا ٹرینڈز کا موضوع ایک ہی ہے سوشل میڈیا سارفین نے اپنے ٹوئیٹس میں یہ کہا کہ صرف یہ یاد کرانا تھا کہ چائے کیسی تھی کئی لوگوں نے یہ لکھا کہ بھارتی مورک ستائیس فروری کو پاکستان میں ہونے والی حیران کن ٹی پارٹی کبھی نہیں بھولیں گے ایک سارف نے بھارت کی جانب سے پاکستانی چائے کی تعریف کرتے ہوئے کہا چائے تو ہم روز پیتے ہیں مگر ستائیس فروری کو جو پاکستان نے بھارت کو چائے پلائی وہ پوری دنیا میں مشہور ہے میں نے دین چیزیں کہیں تھی میں نے کہا تھا کہ we will retain the escalation ladder we have that initiative in our hand I said that we will surprise you wait for that surprise I said that our response will be different see it for yourself the response will come and response will come differently the only thing on my mind was میرا دشمن میرے ملک کی سالمیت اور میری قوم کا وقار جب بھی کوئی دشمن میرے ملک کی سالمیت یا قوم کے وقار کی طرف دیکھے گا تو اس کا وہی حال ہوگا جو غزر ان دو جہازوں کے ساتھ ہو جارہ بھی اگر کسی نے میری ملک کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو جو ڈیمیج ہم آپ کو دیں گے he won't be able to major the extent of it میرا نام مگمانڈا ربنندن ہے میں بھارتی بھائیو سینہ میں ایک لڑا کو ویمان چاہ لکھوں میں ٹارگیٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا اپکے ائر فوس نے مجھے گرایا اس کے بعد مجھے اپنا جہاز چھوڑنا پڑا تھا جو ٹوٹ کیا تھا اور میں نے ایجیکٹ کیا ایجیکٹ کرتے ہی اس کے بعد جب میرا پیریشوٹ کھولا اور جب میں نیچے گرا تھا میرے پاس پسٹول تھی اور لوگ بہت جاہدہ تھے اور میرے پاس بچاو کے کسی فیکی سادن تھا میں نے اپنی پسٹول گرا تھی تو میں نے بھاگنے کی کوشش کی میرے پیچھے لوگ آئے تھے ان کا جوش کافی انچا تھا اسی سمیں پاکستانی آرمی کے دو جوان آئے اور انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے پاکستانی آرمی کے ایک کپتان تھے وہ آئے انہوں نے مجھے ان لوگوں سے بچایا مجھے اور کچھ ہونے نہیں دیا پھر وہ مجھے اپنے یونٹ تک دیکھے گیا جہاں پہ مجھے فرسٹ ایٹ دیا گیا پاکستانی آرمی جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل سروس ہے آئے سی پیس انت آئے سپنٹ ٹائم ویٹ دی پاکستانی آمی آئے مری امپریسٹ انڈین میڈے بات ہمیشہ بڑا چڑھا کے کہتی ہے جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کا بہت ہی اس کو اتنا آگ لگا کے اتنی مرچ لگا کے بھولتے ہیں وہ اس میں لوگ بیکاوے میں آ جاتے ہیں